ورلڈ کپ دوہزار تیس کے دوران پاکستان کری کے ٹیم کو بڑا دھچکہ لگیا ہے پاکستانی کپتان کے گھر صفے ماتم بچ گیا آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اس وقت پاکستان کری کے ٹیم ورلڈ کپ دوہزار تیس کھیلنے کے لیے انڈیا میں موجود ہے اس وقت پاکستان کری کے ٹیم کو یہ تیسرا بڑا دھچکہ لگیا ہے کہ پاکستانی کھلاری کے گھر صفے ماتم بچ گیا ہے اگر آپ کو اگاہ کرو تو پہلا دھچکہ پاکستان کری کے ٹیم کے مساجر ملنگ علی ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہوا جیسے ہی پاکستان کری کے ٹیم ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے انڈیا پہنچی تو پیچھے سے خبر رہی کہ ملنگ علی جو کہ پاکستان کری کے ٹیم کے مساجر ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بعد دوسرا دھچکا پاکستان کریکے ٹی اور ونڈ ٹیم کے وائس کپتان شداب خان کو لگا شداب خان کی پھپی بھی بیمار تھی جیسے ہی ورلڈ کپ 2023 اس میں نادر لینڈ کے خلاف میچ کھلا اس کے بعد اویل دن خبر آئی کہ پاکستان کریکے ٹی ٹی اور ونڈ ٹیم کے وائس کپتان شداب خان کی پھپو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اب تیسرا بڑا دھچکا پاکستان کے کپتان کو لگ چکا ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو پاکستان کری کے ٹیم کے کھلاڑوں کے فوت ہو چکے اور ہم سب کے بھی جتنے بزرگ فوت ہو چکے ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرما آپ سب نے کمیٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے جیہا ناظرین پاکستان کری کے ٹیم کے سابق کپتان بومبوم شاہد خان آفریدی جو کہ پاکستان کری کے ٹیم کے فواش پرل شہین شاہ آفریدی کے سسر بھی ہیں جو کہ شہین شاہ آفریدی اس وقت پاکستان کری کے ٹیم کے ورلڈ کپ دوہزار تیس میں نمیت کی بکر رہے ہیں اس وقت سابق کپتان بومبوم شاہد خان آفریدی لینڈن میں مجود تھے اور کل انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ لگئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میری بہن کے اس وقت طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میں آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ میری بہن کے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالی ان کو جلد از جلد سے اتیاب کرے لیکن آج صبح انہوں نے افسوس نا خبر کا اعلان کیا اور کہا کہ میری بہن اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو شاہد افریدی کی بہن کے انتقال پر پاکستان کری کے ٹیم کے کھلڑوں نے بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور اس کے اساس اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی شاہد افریدی کی بہن کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آپ سب نے کمنٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے